میں عیسائی ضرور ہوں نگر یہ کہنے میں کہیں سے کوئی ہی چک نہیں کہ ساری کائنات میں اللہ کے باپ جو سب سے زیادہ بڑی شخصیت ہے وہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کا بیٹا بن کر شکم آمنہ سے پیدا ہونے ماما مصطفیٰ ہے حضرات بس تھوڑی دیر آپ میری گفتگو سے مصافہ کرنے کا جگر پیدا کر لیجئے تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی گفتگو میں دو طرح کی بات رکھ کر ایک نتیجہ نکال کر رخصت ہونا ہے اللہ کے بعد جو ذات سب سے محترم ذات ہے وہ ہے میرے مصطفیٰ کی جلدی جلدی سبحان اللہ بولیے تاکہ موڑ بن جائے تاکہ مزاج بن جائے آدم سے بھی بہتر مصطفیٰ ہے شیس سے بھی آلہ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے میری پروپٹی کا نام ہے مصطفیٰ میری جان کا نام ہے مصطفیٰ سنیوں کی آن کا نام ہے مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت کی روح کا نام ہے مصطفیٰ حجت الاسلام کے حسن کے مرکز کا نام ہے مصطفیٰ مفتی آزم کے تقوی کے معدن کا نام ہے مصطفیٰ سنیت کی پروپٹی کا نام ہے مصطفیٰ میری پسیرت کا نام ہے مصطفیٰ میری سوچ کا نام ہے مصطفیٰ میری خیرت کے تاج کا نام ہے مصطفیٰ میرے عشقے کی میراج کا نام ہے مصطفیٰ میری پروپٹی ہے مصطفیٰ آلہ حضرت امام اہل سنب اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا برعیلی والے امام امام احمد رضا کتنی مستی کے صافت کتنی سچی باب محلہ سعودہ گران کی چٹائی سے پوری دنیا محبت کو دیتے ہیں سب سے آلہ و اولہ ارے بیٹا پر ناش کرو تو فخر کرتے ہو بیٹی کامیاب ہو جائے تو فخر سے کہتے ہو ہماری بیٹیاں بیٹے کامیاب ہو جائے تو تیور سے کہتے ہو ہمارے بیٹے پروپٹی تمہارے پاس ہو تو تیور سے کہتے ہو ہماری پروپٹی ارے سنیوں کی پروپٹی کا نام ہے مصطفیٰ تو پورے تیور کے ساتھ کہو ہمارا نبی لگے کہ پورے تیور کے ساتھ کہ رہے ہو میں پڑتا جاؤں اور آپ ہاتھ اٹھا کر فخر سے کہو ہمارا نبی سب سے آلہ و اولہ اور بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر کہو سب سے آلہ و اولہ سب سے بالا و اولہ دولوں عالم کا دولہ سارے اوچوں سے اوچا سارے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی اخیر نبی سب سے اولہ کیوں ہے آخر نبی سب سے بالا کیوں ہے آخر نبی سب سے افضل کیوں ہے آخر نبی سب سے عدقہ کیوں ہے کہنے والے نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر میر و جھک المنیر لقد نور القمر پھر کسی دیوانے نے اپنی حقیقت کا نظر آنا مصطفیٰ کی عظمت کے اظہار کے تعلق سے اس طرح سے پیش کیا آفا کہا گردیدہ ام مہرے بوتا ورزیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری کہیں پرینی والے اور ترب گئے تو مچل کر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باقے خلیل کا گولے زیوہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عید تناہی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ سب سے بلند کیوں پورا مجمع کہے دے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ اما ہاتھ اٹھا کر بولو اگر تمہارے ہاتھوں کو لقوہ نہیں لگا ہے ایک عالم کی بات سن کر پورے حوصلوں کے ساتھ اللہ تمہیں حسن کی خیرات دے دے اللہ تمہیں حسین کی قربانیوں کا صدقہ دے دے اللہ تمہیں علی اکبر کی جوانی کی بھیگ دے دے اللہ تمہیں علی اذکر کی مجلومیت کی خیرات دے دے پورا مجمع زندگی کے ساتھ بولو یا حسین اور بلند آواز سے کسی کے موک کی خاموشی اس وقت جوانی کے شخن کو دیکھنے کی محلم نہ ملے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین یا حسین یا حسین آخر مصطفیٰ سب سے بلند دیکھتی ہو بہت اچھا سوال زندہ بات سب سے بلند دیکھتی ہو کئی طرح سے سنا ہوگا قرآن کی آیت کہتی ہے بلند بیلا شبہ قرآن کی آیت کہتی ہے بلند احادیش کے ٹکڑے کہتے ہیں بلند صدیق نے کہا مصطفیٰ بلند عمر نے کہا مصطفیٰ بلند عثمان نے کہا مصطفیٰ بلند علی نے کہا مصطفیٰ بلند اوپر چلو آدم نے کہا مصطفیٰ بلند نو نے کہا مصطفیٰ بلند شیس نے کہا مصطفیٰ بلند مگر درہ دوسرے دیزائن سے جمال بھئی اپنی آنکھوں کی چمک میری گفتگو کی کتاب کے ورق پر لگا دیجئے مولا جو فرمائے مولا جو فرمائے دلبر بھئی بات یاد آ رہی اللہ کرے کہ میری خطابت کا شولہ آپ کی خوبصورت آنکھوں کے نشیمن میں گھر بنا لیں محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ کیوں سب نے کہا وہ اپنی جگہ آؤ ایک عیسائی کے پاس چلیں ایک بہت بڑے عیسائی مفقر تھینکر نے دنیا کی بڑی بڑی پرسنالیٹیپ کو اپنے مطالعہ اور تحقیق اور عیسائی کے ٹیبل پہ رکھا آدم کی جیونی کو بھی اتار کر لائے عیسائی کی جیونی کو بھی اتار کر لائے موسیٰ کی جیونی کو بھی اتار کر لائے یوسف کا حسنے بھی اتار کر لائے حضرت عبراہیم کی خلد کی کتاب بھی اتار کر لائے حضرت موسیٰ کی زیبو عیسار کا صحیفہ بھی اتار کر لائے بڑی بڑی شخصیت اور پرسنالیٹی کی زندگی کو سامنے رکھنے کے بعد اس نے کہا میں عیسائی ضرور ہوں میں عیسائی ضرور ہوں مگر یہ کہنے میں کہی سے کوئی ہی چک نہیں کہ ساری کائنات میں اللہ کے باپ جو سب سے زیادہ بری شخصیت ہے وہ حضرت عبد المتعلیم کے گھر میں عبداللہ کا بیٹا بن کر شکمِ آمنہ سے پیدا ہونے واعنے مصطفیٰ ہے آئے 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 ماشاءاللہ آخر کیوں جن کی پیدایش ہی کے تعلق سے ابھی مصطفیٰ پیدا ہوئے ابھی حبیب پیدا ہوئے اس پیدائش کے خوبصورت منظر کو کچھوچا مقدسہ کے محدث یاسم نے ایک شیر میں جو اتار دیا اگر سبحان اللہ کہہ دو تو ترنم سے سنا دیتا ہوں ارے محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ فتشریف اللہ فتشریف اللہ سوئے رے سوئے رے وہ تشریف لائے سوئے رے سوئے رے ارے کلے مل رہے ہیں اوٹھا لے اوٹھا لے نعرہ تکبین نعرہ رسال مسلمانہ نے چمدہا ماشاء نعرہ رسال اس عیسائی نے جب اپنی پوری تحقیق پیش کی تو اس نے یہ کہا کہ سب سے پلند ہے مصطفیٰ سب سے حسین ہے مصطفیٰ سب سے پڑے انسان ہے مصطفیٰ کیوں جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے عیسائی ہو کر تم نے عیسائی ہو کر فاطمہ کے اببا کے کسیدے پڑھنے کا ٹھیکہ کیوں لے لیا پتہ نہیں میرا اسٹیج کب بولے نہیں میرا اسٹیج کب بولے گا اسٹیج جس دن بول دے تو مجھ کو معلوم ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں سب مرد ہیں اور مردوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر سنیت اور مسلک کا پرچار کرتے ہیں اسٹیج بول دے تو آپ چھپ مت رہنا ایک پر اسٹیج والوں کو اور موقع دے رہا ہوں برینی والے آقا تاجو شریعہ کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اما جب اسٹیج نے اتنا اچھا بول دیا تو اپنے رضا کی محبت میں دونہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ اب تو جو چاہوں کیوں جامی صاحب کیوں کیوں تو اس انگریز مورخ نے کہا کہ تین ڈبلوں تین ڈبلوں میں ایک ڈبلوں بھی اگر کسی گھر میں آ جائے تو وہ گھر الپی ڈبلوں ہو جائے تین ڈبلوں میں ایک ڈبلوں بھی کسی گھر میں آ جائے تو وہ گھر برباد ہو جائے کسی محلے میں آ جائے تو وہ محلہ برباد ہو جائے کسی علاقے میں آ جائے تو وہ علاقہ برباد ہو جائے تین ڈبلوں ڈبلو فور وائن ڈبلو فور وومن ڈبلو فور وار ڈبلو فور وائن اگر کسی گھر میں دس آدمی دس آدمی کا گھر ہے دس آدمی میں ایک آدمی اگر شرابی ہو جائے تو نو آدمی کا سکون برباد اگر شوق کا محلہ ہو مسکرانا بھی چاہیے نا مسکرانا بھی چاہیے سو گھر میں اگر ایک گھر کسی محلے میں شرابی ہو جائے تو نینان میں گھر کا سکون غارت اگر کسی گھر میں دس آدمی میں ایک آدمی لڑاکو ہو جائے تو اس گھر کا سکون برباد کسی گھر میں اگر دس عورت ہو اور ایک عورت آوارہ ہو جائے وہ گھر برباد اگر کسی محلے میں کوئی ایک عورت بدکار ہو جائے وہ محلہ نہ ہو سب کا پاثار وہاں سکون نہیں وہاں چین نہیں وہاں امن نہیں وہاں پیار نہیں وہاں محبت نہیں وہاں رحمت نہیں وہاں برکت نہیں وہاں حسن نہیں وہاں عشق نہیں اسنگریز مفقر نے کہا چاہاں تین ڈبلو میں ایک ڈبلو بھی آ جائے تو گھر برباد محلہ برباد علاقہ برباد وہ ایک عورت پورے گھر کو برباد کر دے ایک گھر پورے محلے کو برباد کر دے ایک محلہ پورے شہر کو برباد کر دے مگر اسنگریز مفقر نے کہا کہ جس ماحول میں آمنہ کا لال آیا تھا آئے 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 سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہو تو اٹھا کر بولو سبحان اللہ جس ماحول میں عبداللہ کا جگر گوشہ آیا تھا جس ماحول میں محمد عربی تشریف لائے تھے جس مکہ میں ہے اس مکہ میں با یک وقت ایک ڈبلو نہیں تین تین ڈبلو کی حکومت تھی پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے آپ اگر سمجھ رہے ہو تو تمہیں نبی کیسکر کی خیرات ملے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ میرا یہی تو سوال ہے کہ سب سے آلہ وعولہ سب سے والا وعولہ دولوں عالم کا دولہ کیوں کیوں تو سنگلیز مفقر نے کتنی سچی بات ریالیٹی کیسی فائل جے کیسا پیش کیا ٹروت کیسی پیش کیا کہ تین ڈبلو میں اگر ایک ڈبلو بھی کسی گھر میں آ جائے گھر برباد محلے میں آئے محلہ برباد علاقے میں آئے علاقہ برباد قسمے میں آئے قسمہ برباد گلی میں آئے گلی برباد نگر فاہرِ بدینے والے مصطفیٰ ایسے تو جمالیت نے شسرال جاکر بھی تقریب نہیں کر پاتا آپ کے آن کیسے کر دیں گے ہاتھ اٹھا کے بولو لے سبحان اللہ ہمیں دوری زندگی سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ کتنی پیاری باپ کریئے توجہ چاہوں کتنی پیاری باپ کہ جس گلی میں جس محلے میں جس گھر میں جس علاقے میں مصطفیٰ تھے تو اس شہر میں بیق وقت ایک ڈبلو نہیں تین تین ڈبلو کی حکومت تھی ایک شرابی دس کو شرابی بنا دے ایک لڑا کو دس کو لڑا کو بنا دے ایک آوارہ اور پورے محلے کو آوارہ بنا دے نگر مصطفیٰ جس محلے اور جس علاقے میں آئے تھے شراب وہاں تھی عورتوں کا حسن وہاں تھا لڑائی کا ماحول وہاں تھا جنگے کا بازار وہاں تھا نشے کی حکومت وہاں تھی زینہ کا بازار گھلا ہوا وہاں تھا ایک شرابی دس کو شرابی بنا دے ایک آوارہ دس کو آوارہ بنا دے ایک لڑا کو دس کو لڑا کو بنا دے نگر مصطفیٰ جس محل میں آئے پورا محل مل کر مصطفیٰ کو شرابی نہ بنا سکا ہاں میرے مصطفیٰ نے کسی کو صدیق بنایا ہے کسی کو عمر بنایا ہے کسی کو عثمان بنایا ہے کسی کو علی بنایا ہے اور عیسہ بنایا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پیرے ظلمات میں دورہ دیئے گھوڑے نارے تکمیر نارے رسالت رضا مصطفیٰ کونفرنس انجمن اصلاح المسلمین کمیٹی مسلکِ عالی حضرت شہزادہِ وقارِ ملت مت پیو شراب چلو پی پی کر اولو بننے والوں تری خیرت جھریا کے کوئلے کے کس خدان میں دب کر جوی تھے تیرا نام محمد گفران تیری زبان شرابی تُس سے تیرا نام پوچھو تو تُو کہے میرا نام محمد جمال اور تُو شرابی میرا نام محمد کمال اور تُو شرابی کبھی تُو نے سوچا کیوں نہیں کبھی تُو نے سوچا کیوں نہیں کہ تیرا رشتہ اس مدینے والے مصطفی سے ملتا ہے جس نے تُجھے قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا حشر میں بھی جو تیری لاج بچائے گا وہ ہے تیرے مصطفی اور کمبخت ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا کروں شراب کی لت پڑ گئی ہے کمبخت چھوڑتی نہیں ارے کمبخت تُو کہتا ہے کہ کمبخت چھوڑتی چھوڑتی نہیں میں نے کہا تُو نے کمبخت کمبخت کو پینے کی عادت کیوں ڈالی نہ تُو نے بھی ہوتی نہ چھوڑنے کی بات ہوتی اس کے پاتھ بھی شرم نہیں آتی کہ الہاباد میں میرے ساتھ انیائے ہو رہا ہے پر یا گراک میں میرے ساتھ غلط ہوا تیرے ساتھ کسی نے غلط نہیں کیا تُو نے خود اپنے ساتھ غلط کیا ہے کبھی ہو سکے تو تنہائی میں بیٹھ کر سوٹ کہ کیسے تھے وہ اسلام کے بیٹے جن کے پیٹوں پہ پتھر بندے ہوتے تھے مگر اسلام کی تاریخ اور اسلام کی عظمت کے خوبصورت گھوڑے کے تندناتے ہوئے پاؤں اور ہن ہناتے ہوئے تیور وہی غریب اسلام کے صحابی رسول سے چلا تھا آشان کہاں ہے کہاں کھہرا ہوا ہے مد بھی شراب کم بخت کہتا ہے چھوٹی نہیں ارے امریکہ امریکہ کے شراب خانے میں بھی اتنی ورائٹی کی شراب نہیں ہے جتنی ورائٹی کی شراب آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مکہ کے لوگوں نے دیکھ لیا علماء موجود ہیں اٹھاؤ حدیث کی محتبر کتابوں کو بخاری شریف دیکھ لو مسلم شریف دیکھ لو لسئی دیکھ لو ترمیزی دیکھ لو ابن ماجہ دیکھ لو ابوداؤ دیکھ لو حدیث کی محتبر کتابوں کو دیکھ لو عرب کے لوگ کیسی شراب پیتے تھے عرب کے لوگ کیسی شراب پیتے تھے کہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں شراب کے بردن کے نام لکھے ہوئے ہیں شراب کے رسیہ تھے وہ لوگ گھٹی گھٹی میں بسی تھی شراب رکھ کر ایک بات کرو تاکہ عقیدہ کلیر ہو جائے چونکہ ہم عقیدہ کلیر کرنے والے ہی خطیق ہیں جتنے اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ نہیں دے جائیں بھائی دیکھ لو اگر کوئی غلطی سے گھس آیا ہو تو میں دعا کروں گا کہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں سے وہ ہوا چلا دے کہ سنیت کی خیرات اسے بھی مل جائے ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ جو سنی ہیں صدیق ان کے ہیں سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا جو سنی ہیں جو سنی ہیں عمر ان کے جو سنی ہیں عثمان ان کے جو سنی ہیں علی ان کے ہم تو وہ سنی ہیں کہ ہماری سنیت کا وجود جس کشتی پہ سوار ہوتا ہے اسے اہلِ بیت کہتے ہیں وہاں 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 اسے اہلِ بیت کہتے ہیں اور میری سنیت کا وجود اس کشتی محبت اہلِ بیت جب سوار ہو کر چلتا ہے تو کسی اور کے دکھاوے پر نہیں چلتے بلکہ ان ستاروں کو دیکھ کر چلتے ہیں جسے مصطفیہ نے کہا اے صحابی کا نجوم میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہے اب حلیل میں اگر دعا دے دے تو ایک بات کہوں جب تک شراب پینا حرام نہیں تھا اس حصے کو نوٹ کر لینا شاید کسی نے کتاب میں پڑھی ہو ہر چیز پڑھی نہیں جاتی کچھ پڑھ کر گڑھی بھی جاتی ہے شرف روایت سے کام نہیں چلتا روایت سے درائیت کرنا یہ بھی ہونر ہونا چاہیے پڑھنا اور ہے پڑھ کر گڑھنا اور ہے جب تک شراب کا پینا حرام نہیں تھا یہ سچائی کو کوئی درود کو تسلیم کرو کہ جب پینا جائز تھا بعد میں حرام ہوا تین قسطوں میں جا کر اور ادھر جانا میرا مقصد نہیں تین قسطوں میں جاپ کر جب آخر میں شراب کی حرمت کا فتما رب کائنات نے اپنی وحدت کے دارالفتہ سے نکال کر جبرائیل کے ذریعہ مصطفیٰ جانے رحمت کے پاس بھیجا اتنا اچھا جملہ اگر میں لخنوں میں بول دیتا تو لخنوں کے نواب سات فرشی اور آٹھ ہرشی سلام لے کر آجا یہی تو پریشانی ہے کہ اس دور میں اردو سمجھنے والا کوئی نہیں میں بولتا کہا ہوں مجھے خود پتہ نہیں ارے بول دو سبحان اللہ ارے ہاتھ اچھا کر بول دو سبحان اللہ اللہ تمہاری خیرت ایمانی کو مرنے نہ دے جیت دگی کے ساتھ ہاتھوں کو لہرہ کر بولو لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ توجہ چاہو مسکرا کر دیکھئے آپ ہی ہیں جو سب کو مسکرانے کا ہنر دیجئے گا آپ کب مسکرائیے گا اب تو جو چاہو ملدف فرمائے ایک سچی بات اگر خطا ہو تو آتا ہو میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو اکڑ جاؤں اکڑنا ابیلیس کی صفت ہے جھکنا میرے مصطفیٰ کی آدھا ہے جھکنا میرے مصطفیٰ کی آدھا ہے جب تک شراب پینا جائز تھا تب بھی تب بھی دو نے کبھی شراب نہیں پیا باقی کسی نے پیا کہ نہیں پیا کلیر نہیں مگر یہ بھی کلیر ہے کہ کچھ نے پیا مگر جس نے کبھی نہیں پیا شراب کے جائز ہونے کے باوجود بھی تو پہلی ذات مصطفیٰ کی کب بولوگے سب سے اولا صدیق کیوں ہیں سب سے افضل صدیق کیوں ہیں سب سے بڑے متقی صدیق کیوں ہیں آج کل کچھ لوگ چھوٹ بھائیہ کی دوکان کھول کر اور آلہ حضرت آپ اس فیکٹوری پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں جس فیکٹوری کا دروازہ تو کھلتا ہے برائیلی میں مگر مال سپلائی ہوتا ہے پوری دنیا میں آہ بھائی دلبر بھائی دلبر چھوٹی سی دوکان کہہ کر دوکان کا دروازہ بھی کھولے تو جھوک کر داخل ہو اب برائیلی والے رزا کا کاروبار اتنا بڑا دروازہ اتنا بڑا کہ جو داخل ہوتا ہے تو وہ صدر شریعہ ہوتا ہے اور جو داخل ہو کر نکلتا ہے تو حجت الاسلام ہوتا ہے آئے 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 بول دو آئے بول دو آلہ حضرت کی محبت میں دائیں بائیں دیکھ لو ایک مرتبہ میری طبیت کی زندگی کو حرارت دے دو اللہ تمہیں اندرد ابباس کے کتے ہوئے پاجووں کی خیرات دے دے یزیدی کبھی تیرے زین و فکرے کے دامن میں خسنے کی اجازت نب چاہے پورا مجمع ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے جدر جدر ہے سب ہاتھ اٹھاؤ ہاتھوں کو اٹھاؤ فداؤ کو نعرے ہشکے سے مست کر دو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اب توجہ چاہوں جس نے کبھی بھی شراب کو دیکھا تک نہیں دیکھا تک نہیں ایک ہے مصطفی اور ایک ہے مصطفی کا یارِ باوفا جو یارِ غار بھی رہا جو یارِ وزار بھی ہے جس نے کبھی نہیں بیا ایک ہے مصطفی جس نے کبھی نہیں بیا وہ ہے سیدنا سفیقِ اکبار سبحان اللہ سبحان اللہ بات آگئی تو سن لو بات آگئی تو سن لو سن لو یاد آئے میرے بیہار کے مخدوم سات سو سال کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی قلمکار محررخ سوفی نہیں پیدا ہوا اللہ جسے ہم بیہار کا مخدوم کہتے ہیں ادھر جانا نہیں چاہوں گا انہوں نے ایک بات لکھی مجھے یقین ہے کہ یہاں آپ کے دستک ہوگی نہیں چوٹ لگے گی چوٹ چوٹ لگے گی چوٹ لگے گی وہ اپنی کتاب مکتوبات دو سبی میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے پیر کا نام ہے محمدِ عربی دنیا کے سب سے بڑے پیر کا نام ہے محمدِ عربی اور دنیا کے سب سے بڑے مرید کا نام ہے صدیقِ اکبار рен مصطفیٰ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہوا اور صدیقِ اکبار سے بڑا کوئی مرید فیرج ہے کہ زمین کتاب موت ہی формی co pain واں 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 کیا کہنے لاجواب ناء رئے تکبیر ناء رئے رسالت فائضانِ صدیقِ اکبَر известentِ صدیقِ اکبَر اسی لئے میں تقریروں میں کہتا ہوں ہمارے تو سنی بھائی پیور سنی اہل سنت بجواب کا پیور نقیب مائک پر آتے ہیں جلسے کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے ہیں نوٹو یہ نعرہ حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے صدیق کا نعرہ علی علی عثمان کا نعرہ عثمان پکارا فاروق کا نعرہ یہ نعرہ حق ہے مگر نعرہ اس قیفیت کے ساتھ لگاؤ کہ تمہاری سنیت باقی رہے رافضیت داخل نہ ہو سکے سنیت جو تیری پہچان ہے اس نعرے پر بھی فوکس رکھنا اسی لیے ہم ایک نعرہ اس طرح بھی لگاتے ہیں مسلک چاریار بولو زندہ بات ہاں دوسرہ کر بولو زندہ بات مسلک چاریار مسلک چاریار مسلک چاریار اب تو جو چاہوں اب تو جو چاہوں اب تو جو چاہوں شراب مصطفیٰ نے کہا اب کوئی نہیں پیے گا اٹھاؤ بھدیس کی کتابوں کو اس برطن کا نام ہنتم ہے اس برطن کا نام دبا ہے اس برطن کا نام مضفات ہے اس برطن کا نام نقیر ہے یہ قدو سے بنائی گئی شراب ہے اس کا برطن کا نام الگ ہوگا یہ انگور سے بنائی گئی شراب ہے اس کے برطن کا نام الگ ہوگا یہ مہوا سے بنائی گئی شراب ہے اس کے برطن کا نام الگ ہوگا یہ سڑھے ہوئے کھانے سے بنائی گئی شراب ہے اس کے برطن کا نام الگ ہوگا ویرائیٹی ویرائیٹی کی شراب پیتے تھے عرب کے بدو لب پڑی ہوئی تھی ابھی میں آیا کونچی جگہ ہے یہ حضرت کوئی چاپا دہا بولے کوئی چمپا دہا بولے اختلاف روایت ہے چاپے دہا دلبر بھائی کی بات کو انتوکیت دیں گے اس لیے کہ پورا ہندوستان اگر کسی سے اندر اندر کچھ خبراتا ہے تو وہ دلبر ہے اور جس سے میں ٹھوٹ کر محبت کرتا ہوں اس میں حضرت دلبر ملاجب فرمائے ملاجب فرمائے میں جیسے ہی یہاں آیا مسجد پہنچا میں تھا حضرت جمال بھائی ساتھ میں تھے بھائی ہمارے اوائیسی صاحب نے محبتوں کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رشید دیا ناشتہ پیش کیا خطیب و امام نے اللہ ان کو سایہ تعدیر سلامت رکھے اگر تنخہ کم ہو تو انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے مگر امام کی تنخہ بڑھاؤ اور ان سے اچھی خدمت مطلب ان سے کہو کہ تنخہ میں آپ کی بڑھاتا ہوں میرے بچوں کو نہیں ہمارے جوانوں کو بھی ہم بھولوں کو بھی سمجھائیے اللہ ایک ہے تو کیا عقیدہ ہے یہ سمجھائیے محمد اللہ کے رسول ہے تو رسالت کسے کہتے ہیں یہ سمجھائیے نماز کیسے پڑھنی چاہیے یہ سمجھائیے امام کی تنخہ بڑھاؤ اور امام کو بھی چاہیے کہ یہ سب سمجھائیں تنخہ نہیں بھی پڑھے تو بھی سمجھائیں کیونکہ میرا کام ہے خدمت دین میرا کام ہے خدمت سنیت تو ناستے میں پیش کے انہیں دبا کھولا تو فوراں ایک کالا جامن تھا میں نے کہا بھائی جمال تب یہ بتائی اگر کالا جامن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کہانے لگے کوئی مٹھائی ضرور ہوتی میں نے کہا اگر مٹھائی نہیں ہوتی تب کا ہوتا تو پہنے لگے یہ ہندوستان کی تہذیب ہے یہ ہندوستان کا کلچر ہے یہ ہندوستان کا مزاج ہے کہ جب بھی ناستہ پیش کیا جائے انگور رہے نہ رہے کیلہ رہے نہ رہے پھل رہے نہ رہے مگر مٹھائی کا ہونا ضروری ہے یہ ہندوستان کی تہذیب میں ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو مہمان کے لیے دسترخان پر کم سے کم ایک مٹھائی ضرور ہونی چاہیے جس طرح سے ہندوستان کی تہذیب ہے کہ مہمان آئے تو کم سے کم ایک مٹھائی ہونی چاہیے اسی طرح عرب کی تہذیب تھی کہ کوئی بھی مہمان آتا تو دسترخان پر کچھ رہے نہ رہے شراب کی بوتل ضرور رہے کبھی کسی کا دسترخان عیسی نہیں ہوتا جس میں شراب نہ ہو رسیہ تھے شراب کے لوگ مگر جیسے ہی مصطفیٰ نے اعلان کیا اب کوئی نہیں پیئے شراب میں بھی یہی کہتا ہوں مک پیو شراب جیسے ہی مصطفیٰ کے دیوانے نے کہا مصطفیٰ کے دیوانوں اعلان کر دیا ہے مصطفیٰ نے آ گیا ہے پیام حق کوئی شراب نہ پیئے تم کہتے ہو کہ شراب چھوٹتی نہیں کھٹیوں میں شراب تھی تبییت میں شراب تھی دسترخان پہ شراب بردن میں شراب بغیر شراب کے کوئی ناستہ نہیں بغیر شراب کے کوئی کھانا نہیں مگر جیسے ہی مصطفیٰ کے دیوانے نے اعلان کیا اب کوئی شراب نہیں پیئے گا روایت کہتی ہے حقیقت کہتی ہے واقعات کہتے ہیں اٹھا کر دیکھ لو صورت مصطفی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو تربیت مصطفی کے انداز پر لکھی گئی کتاب کو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی کسی کہنے والے نے کہا تھا اب مت پینا شراب اب مت دیکھنا شراب اب مت چھونا شراب اب مت لینا شراب جیسے ہی اعلان کیا کبھی کہ دیوانوں نے سنا کوئی کھانے پر بیٹھا ہوا تھا کوئی ہاتھ میں بوتل شراب کیلئے ہوئے تھا جیسے ہی سنا مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ کسی نے نہیں کہا کہ شراب نہیں چھوٹی ہے کیا کہا اب نہیں پینا ہے ہاتھ میں بوتل تھی وہی سے پھیک دیا دسترخان پہ بوتل تھی وہی سے پھیک دیا موہ کے قریب لے گئے تھے وہی سے پھیک دیا مونے لے لیا تھا وہی سے پھیک دیا اما تاجب کی بات تو نبی کے دیوانوں کے تعلق سے یہ ہے کہ پینے والے نے پی پی کر اپنا پیٹ بھار لیا تھا مگر جب سنا کہ نبی نے منع کر دیا تو اپنی اونیوں کو حالق میں ڈالتے جاتے تھے پیٹ سے سراب ہوتی کر کر کے نکالتے جاتے تھے اور کہتے تھے نکال جو میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالت شریعت مصطفیٰ قانون مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت مت پیو شراب بس دو منت میں شراب ام الخبائش ہے ایک شراب سو برائی لاتی ہے چھوڑ دو پینا شراب محنت کی کمائی کرو جہیز لینا بند کرو شادی آسان کرو اور ہو سکے تو معاشرے میں اس پیغام کو عام کرو کہ ہر گھاؤں سے بھی ایک بچہ ایم بی بی ایس ہوگا اسلام کی بیٹیاں بھی دوکٹر بنیں گی اسلام کے بیٹے بھی پروفیسر انجینئر بنیں گے مفتی بھی بنیں گے علامہ بھی بنیں گے دوکٹر بھی بنیں گے انجینئر بھی بنیں گے اسلام کی بیٹیاں بھی بنیں گی چونکہ مجھے معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں جو چار پڑے عالم تھے چوتھے نمبر پر سیدہ آئیشہ صدیقہ ہی کا نام ملتا ہے سیدہ آئیشہ کا نام نام اس میں گرامی بولتا ہے کہ تیری بیٹیاں صرف چولے پر پیٹ کر روٹیاں بنانے کے لیے نہیں ہیں تیری بیٹیاں صرف چولے پر پیٹ کر تجھ کو بریانی کھلانے کے لیے نہیں ہیں تیری بیٹیاں صرف چولے پر پیٹ کر تیری خدمت کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ تیرے گھر کی بیٹیاں تو حضرت آئیشہ کی کنیز بن کر علم کی دولت کو عام کرنے والی بھی ہیں علم کی خیرات تقسیم کرنے والی بھی ہیں اس لیے ہی سمجمع میں میں آپ کو اپیل کروں گا میں کسی کو کھڑا نہیں کروں گا مگر دل ہی دل میں چار آدمی یہ سوچ لیں کہ مولانا نومان نے جو بات کہی ہے دو روٹی کھائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے دو روٹی کھائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے اور ہم جہیز کا ماحول بند کریں گے اسی پیسے کو بچا کر اپنے محلے کا ماحول بہتر کریں گے اور اگر میرے محلے میں میرا بیٹا نہ پرسکا تو کیا ہوا حسد نکال کر جلن نکال کر نفرت مٹا کر غیبت مٹا کر اگر میرے محلے کی غریب چھوپری کا کوئی بیٹا پڑھنے میں اچھا نکال گیا ہم ایک سال کا جلسہ بند کر دیں گے ہم نہیں کریں گے کونفرنس مگر اس جوان کے لیے کہیں گے اس بار یہ جلسہ نہیں ہوگا اس بار وہ جلسہ ہوگا کہ میری قوم کا غریب بچہ دوکٹر بننا چاہ رہا ہے تاکہ کل جب وہ بچہ پڑھ کر نکلے تو اس کے ذہن میں یہ بات پیٹھی ہو کہ میری لیے جلسہ روکا گیا تھا تو آج میں اپنے پہلے مہینے کی کمائی سے جلسہ کروں اور بتا دوں کہ اس محلے میں ایک بیٹا جب اس انقلاب کا ہو سکتا ہے تو دس بیٹا کتنا انقلاب لاسکتا ہے اٹس بیٹی کتنا انقلاب بلا تہنو ولا تہزنو انتم تم مومنین ایمان کے تقاضوں کے ساتھ آجاؤ اور پھر سے پلٹ کر سرکار کے روزے کی طرف متوجہ ہو کر کون سرکار میری غلطیوں کو ماف کر دے بھول ہو گئی ہے برگشت رحمان سے کچھ بھول ہوئی ہے اس دور کے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے تاحد نظر شولے ہی شولے ہیں چمن میں پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے جس عہد میں لجائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے